الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام پیامت کی نشانیہ نام کی سیریز کے تحت آج ہم کور کر رہے ہیں نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اس لیکچر کے انوانات اس طرح سے ہیں سب سے پہلے عیسیٰ کے نزول کی پیشن ہوئی قرآن و حدیث میں اس کے بعد دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا خلیہ اور لباس کیسا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب اور کہاں ہوگا اور پھر دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اہم ترین مقاصد جن میں سب سے پہلے ہے فتنہ دجال کا خاتمہ وہ دجال کو کہاں اور کیسے ختل کریں گے یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد امت مسلمہ کی خیادت و رہنمائی یعنی دجال جن مسلمان لوگوں کو برباد کیا ہے آپ ان کی رہنمائی اور ان کی خیادت کیسے کرتے ہیں اور من جملہ ساری دنیا کی امت کی کیسی رہنمائی کرتے ہیں اس پر روشن ڈالیں گے اس کے بعد یاجوج ماجود کا خاتمہ اور چوتہ خنزیر کا قتل سلیب کا تڑنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا اور اسلام کا بول بالا اور آخر میں فص و فجور کا سطح باق اور امن و مان کا خیام کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے پیشن ہوئی جو حدیث میں ہے وہ اس طرح سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انخریب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم حاکم اور منصف بن کر اتریں گے یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام زمین پر آئیں گے اور ایک حاکم کی حیثیت سے ایک منصف یانے انصاف کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے وہ صلیب کو توڑیں گے صور کو خطل کریں گے یعنی جو عیسیٰوں کے مس کانسپشنز ہیں ان کو ختم کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی زیادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی پیشن کوئی قرآن میں بھی کی گئی ہے یہ آیت سورہ علیمران کے آیت نمبر پچپن ہے ترجمہ دیکھیں جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تمہیں وفا دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور جو لوگ تمہارے تابیدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر خیامت کے دن تک قالب رکھنے والا ہوں جو تمہارے منکر ہیں پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا پھر میں تمہیں خیصلہ کروں گا جس بار میں تم جھگڑ دیتے اللہ تعالیٰ صاحب الفات میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں وفا دینے والا ہوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی ایک بار جیسے عام مسلمانوں کی ہوتی ہے عام مسلمانوں کا جیسا انتقال ہوتا ہے وہ پروسس سے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزریں گے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے طرف اٹھانے والا ہوں یعنی جس وقت بنی اسرائیل کا مکرو فریق اروچ پر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کر رہے تھے ویسے وقت اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فی الوقت دوسرے آسمان میں موجود ہیں ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا ایک حصہ میں نے یہاں پر پورٹ کیا ہے دیکھیں محرات کی راج جیبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے یعنی پہلے آسمان سے مزید اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے وہاں بھی دروازہ کھلوایا آواز آئی کون صاحب ہیں بتایا کہ جیبرائیل علیہ السلام ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صحابی ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی انہیں خوش آمدی یعنی دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اور جیبرائیل علیہ السلام کو ویلکم کیا جا رہا ہے کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جیبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ دوسرے آسمان پر گئے تو دو پیغمبران اسلام کو دیکھیں ان میں سے ایک یحیٰ علیہ السلام تھے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جیبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نبیوں کو سلام کیا اور ان دونوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا دوسرے آسمان سے عیسیٰ علیہ وسلم دنیا پر نزل فرمائیں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ وہ کہاں پر اتریں گے دیکھیں اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مزید کے مینار پر اتریں گے اس حدیث میں دجل جو فتنہ پھیلائے گا اس کی تفصیل ہے لیکن میں نے اس حدیث کا ایک ہی حصہ یہاں پر کوٹ کیا ہے دیکھیں پس دجل اسی حالت میں ہوگا یعنی اس کا فتنہ عروج پر ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی دمشق جو کہ سیریا کا ایک شہر ہے اس شہر کے مشرقی جانب ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا ایک مینار ففید مینار مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دی مینارٹ آف عیسیٰ یعنی جیزیس ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مینار ہے اس نام سے مشہور ہے سیریا میں جس کا شہر دمسکس جس کو دمشق کہا جا رہا ہے اور اس مسجد کا نام ہے عمیات موسک تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی پیشنگوئی کے مطابق اس صلی اللہ علیہ السلام یہاں اتریں گے دو فرشتے ان کو اپنے بازوں پر اٹھائے ہوں گے جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی چپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اسے بوتی کی طرح چاندی کی بودھیں گی نہیں ان کے سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس کی محب ان کے حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی یعنی وہ اتنے عالی مرتبہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے کہ جہاں تک سانس گئی وہاں تک کافر کی موت ہو جائے گی اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہ دجال کو ڈھونے گے یہاں تک کہ اسے بابِ لط کے پاس پالیں گے اور اسے ختل کر دیں گے یعنی اسی علیہ السلام کے اہم ترین مخاصد میں دجال کو ختل کرنا ہے وہ کام آپ کریں گے ہم آگے اس کی تفصیل دیکھیں گے عیسی علیہ السلام کا لباس دو زرد رنگ کے کپڑوں پر مشتبیل ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ان یعنی عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں یقیناً وہ اتریں گے جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا وہ ایک درمیانی خد و خامت کے شخص ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے یقیناً اتریں گے اور جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا یعنی پہچان ہونے مشکل نہیں ہوگا ان کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک درمیانی خد و خامت کے شخص ہوں گے یعنی ان کی ہائیڈ ایویریج رہے گی ان قارم سرخ و سفید ہوگا یعنی سرخ اور سفید کا مکسر جیسا ہوتا ہے ایشین لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسا ہوگا ہلکے زرد رہن کے دو کپڑے پہنے ہوں گے یعنی احرام کے حالت میں جیسا کوئی آدمی دو کپڑے پہنتا ہے ویسا وہ دو زرد رہن کے کپڑے پہنے ہوں گے ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے وہ تر نہ ہوں گے یعنی بال ایسے خصم کے ہوں گے کہ پانی نہ بھی ہو تو ایسے لگیں گے جیسے کہ وہ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے آدھا خریب تر میں ہوں کیونکہ ہم دولوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں جب ہوتریں گے تو تم انہیں دیکھو تم پیشا لینا درمیان خط کے حامل مائل بسرخی بسفید بھرے جسم والے گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے اگر سے تری نیچے تک نہیں پہنچتی یہاں ایک ایکسٹرا کیاریکٹرسٹک آپ کی بتائی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ وسلم کی وہ بھرے جسم والے ہیں یعنی سٹرانگلی بیٹ باڈی کے عیسیٰ علیہ وسلم ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا دوبارہ نزول اور مقاصد یعنی وہ جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاغو کریں گے نہ کہ وہ شریعت جو موسیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہ کہ وہ شریعت جو آپ کی دور میں تھی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاغو کرنے آئیں گے سب سے پہلا ان کا مقصد ہوگا فتنہ دجال کا خاتمہ اس کے بعد امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی اور پھر یاجوج و ماجوج کا خاتمہ خنزیر کا ختل صلیف کو توڑنا یعنی عیسیٰ کے جو مسک کانسپشن سے ان کو توڑنا وہ ٹوٹ جائیں گے تو عیسائی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اسلام کا بول بالا ہو جائے گا فسق و فجور کا سدباب یعنی جو گناہوں کا ماہول ہے ان کی روک تھام امن و امان کا خیام یہ پانچ اہم ترین مقاصد کے ساتھ عیسیٰ علیہ وسلم کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ وسلم کے نزول کا پہلا مقصد ہے دجال کا خاتمہ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو آلڑی اپلوڈ کیا ہے اس کو دیکھ لیں یہاں مختصرا ہم آپ کو بتائیں گے سمریس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ دجال کا خروج کب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آخری جنگی عظیم ہوگی اس کے بالکل بعد دجال کا خروج ہوگا میں نے ایک احادیس بھی ساتھ میں ریفر کر دیا ہے تو دجال کے خروج اور آخری جنگی عظیم کے سلسلے میں یہاں پر جو احادیس ہیں ان کو میں نے سمریس کیا ہے صحیح مسلم میں یہ چھے نشانیاں ہیں اور سنن عبیدعود اور عمر ماجہ میں یہ تین نشانیاں ہیں آخری جنگی عظیم کے سلسلے میں ایک نظر دالتے ہوئے آگے وڑھتے ہیں یہ ہم نے روڈ میں اب بنایا ہے یہ پہلا مائلی سٹون یہاں پہلی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو چکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبروس ہونا دوسرا مائلی سٹون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے لوگوں سے جنگ کرنا یہ ہو چکا تیسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے لوگوں پر غالب آنا یہ بھی ہو چکا ہے چوتی پیشن گوئی بہر تبریہ کا خوشک ہونا یہ اسرائیل میں ہیں یہ دوہزار بارہ سے پہلے ہی خوشکی کی طرف مائل تھا اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اس کا پانی مینڈین کیا جا رہا ہے پانچوہ ہزار کے چشمے کا خوشک ہونا یہ اسرائیل میں ہیں اور خوشک ہو چکا ہے چھتا ہے بیسان کا نقلستان پھل نہیں دے گا یہ بھی پھل وقت اسرائیل کی زمین پر ہے اور وہ پھل دینا بند کر چکا ہے ساتھ ماہیں بیت المخدس کا آباد ہونا بیت المخدس کو اسرائیل نے کیاپٹل سٹی بنایا ہے تاکہ اس کو خبزے میں لے فلارش کرے ڈیولپ کرے ان کی اپنی قوم کے لئے یہ کام زوروں سے جاری ہے آٹھ ماہیں پینڈمی کے ساتھ آؤں جو ساری دنیا کو ہلا دے گا ہم پھل وقت کوویڈ نائنٹین سے پریشان ہے بلکہ ساری دنیا پریشان ہے ساری دنیا کے بڑے بڑے شہر بستی گاؤں وغرا سب کے سب لوگ ڈاؤن پر ہے ویران ہیں ایکنومی بریکڈاؤن ہیں ہر قسم کی تباہی یہ تعاون لے کر آیا ہے اور اسی کا سلسلہ ہے کہ مکہ اور مدینہ ویران ہیں کیونکہ حجر عمرہ بیان ہو گیا ہے کسلے سال بھی اور اب کے سال بھی یہ بیان ہے تو تقریباً نو پیشن جب دجال کا وقت ختم پر آئے گا تو اس کے خاتمے کے لئے عیسال اسلام کا نزول ہوگا دجال ملک شام میں حلاق ہوگا جب عیسال اسلام آئیں گے تو اس کو ملک شام میں حلاق کریں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسیح دجال احد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور شام ہی میں وہ حلاق ہو جائے گا شام کو سیریا کہتے ہیں یاد رکھیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیریا کی زمین میں یہ اسرائیل بھی آتا تھا چونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ لودھ کے مقام پر مارا جائے گا لودھ فی الوقت اسرائیل کے خبزے میں ہے ونہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ملک شام میں تھا اس حدیث کو دیکھیں دجال باب لودھ کے پاس ختم ہوگا مجمع بنجاریہ انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ابن مریم علیہ وسلم دجال کو باب لودھ کے پاس ختم کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر لودھ سیٹی ہے اسرائیل کے خبزے میں فی الوقت یہاں پر اس کی موت واقع ہوگی یہاں پر اسرائیل اسلام اس کو ختم کریں گے دجال یہودی ہوگا اسی لئے یہود کی فوج تیار کرے گا سارے یہودی اس کو ہیلپ کریں گے اس کے لئے کارمی تیار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال یہودی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے اولاد نہ ہوگی سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اس وحان کے ستر ہزار یہودی سیاہ ساداریں اڑے ہوئے یعنی دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ ستر ہزار کی فوج جو کہ یہودیوں پر مشتمل ہوگی دجال کا ساتھ دے گی اور دجال سے اور اس فوج سے عیسال اسلام کا اور عیسال اسلام کے لشکر کا مقابلہ ہوگا اس سسلے میں حدیث یہاں دیکھیں مسلمان یہود سے لڑیں گے سیدنا ابو ریلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک مسلمان یہود سے لڑیں گے پھر مسلمان ان کو ختل کریں گے یہاں تک یہود کسی پتھر یا درخ کی آر میں چھپے ہوگا تو پتھر یا درخ بولے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے ہے ایک یہودی ہے ادھر آ اور اس کو مار ڈال مگر غرخت کا درخ نہ بولے گا وہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المخدس کی طرف بہت ہوتا ہے وہ یہود کا درخت ہے یعنی پتھر اور پہاڑ بھی گواہی دیں گے اگر یہودی ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرا چونکہ یہ خوم دجال کا ساتھ دینے والی ہوگی اس لئے اللہ کے حکم سے یہ خوم بھی ختل ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور ان کے لشکر کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو جہنم سے خلاصی ہوگی یعنی جہنم سے وہ بچا لیے جائیں گے اس بات کی بھی پیشنگوئی احادیث میں ہیں صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر لشکر کشی کرے گا امام مہدی کی سرپرستی میں یعنی ایک دور ایسا آئے گا جب ہندوستان پر ظلم بہت زیادہ ہوگا یہاں پر ظالم حکمرہ ہوں گے تو یہ ظالم حکمرانوں کو ہٹانے کے لیے ہندوستانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے امام مہدی کا لشکر ہندوستان کی طرف آئے گا اور ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور ایک بسرہ گروہ یعنی ایک بسرہ لشکر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا دجال اور اس کے ساتھ ہی لشکر کا مخابلہ کرنے کے لیے اللہ تلہ ان دونوں لشکروں کو جہنم سے خلاصی دے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نوزل کا دوسرا مقصد ہے امت مسلمان کے خیادت دجال جو فتنہ بربا کر کے جائے گا جو تباہیاں بربادیاں لے کر اس دنیا سے جائے گا تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ حد تک نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرے گا تو اس نقصان سے تلافی کرنے کے لیے اور امت مسلمان کے خیادت اور رہنمائی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں امام مہدی ساری دنیا کی سیر کریں گے وہ حومنوں کو گمرہ نہ کر سکے گا یعنی گمرہ تو نہیں کر سکے گا لیکن اس پر ایمان نہیں لانے والوں کو کچھ حد تک مال نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا دیکھیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کا حال اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں فکر کھٹا ہے دجال تجھ کو نقصان نہ پہنچائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہوگا نہ ہرے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضلیل ہے یعنی جو اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو کمراہ نہ کر سکے گا یعنی مسلمان بندوں کو تو وہ لالت میں نہیں داد سکے گا حالانکہ اس کے ساتھ خزانے ہوں گے دنیا کے ریسورسس ہوں گے ہر چیز ہوگی لیکن مومن بندوں کو وہ اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا لیکن ان کے ایمان کے سبب انہیں کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا اس کے سبب عیسیٰ علیہ السلام اس کی تلافی کریں گے دجال کی خطل کے بعد امت مسلمان کی قیادت اس حدیث میں دیکھیں پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لطف پر اجسو اس کو خطل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا تو شفقہ سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں یعنی دجال کے ہاتھوں جو سفر ہوئے ہیں تو اس کے بدلے ان سفریں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بہشت میں جو مخام ان کے لئے رکھا ہے ان سے عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمان کو واقف کریں گے تو اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاحت نہیں یعنی یادوز ماجوز کا خروج ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو انسٹرکشن ہوگا دیکھیں کسی کو ان سے لڑنے کی طاحت نہیں تو پناہ میں لے جاؤ میرے مسلمان بندوں کو تور کی طرف اور اللہ بھیجے گا یادوز اور ماجوز کو اور وہ ہر ایک انچائی سے نکل پڑیں گے یعنی ابھی امت مسلمان کے غمخاری کر رہے ہوں گے اچانک یادوز اور ماجوز کا خروج ہوگا تو اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو لے کر انہیں شینٹر دینے کے لئے وہی تور کی طرف عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اب یادوز ماجوز کا خروج ہوگا اور ان کے خاتمے کا انتظام کرنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ہوگا یہاں ہم مختصرا ایک حدیث بتاتے گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یادوز ماجوز پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے نصول کا تیسرا مقصد ہوگا یادوز ماجوز کا خاتمہ ایک حدیث دیکھیں گے ہم آگے بڑھنے سے پہلے یادوز ماجوز کا خروج خریب ہے زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آپ نے اسے تین بار دور آیا پھر فرمایا اس شر یعنی فتنے سے عرب کے لئے تباہی ہے جو خریب آیا گیا ہے آج یادوز ماجوز کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے اور آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے دس کی گرہ لگائی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم حلا کر دے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں جب برائے زیادہ ہو جائے گی یعنی یادوز ماجوز آنے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ جس دیوار سے ان کو روکا گیا وہ دیوار میں وہ سراخ دار چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سراخ اتنا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اگلیوں سے بتا رہے ہیں یہ سراخ اتنا ہے یعنی یادوز ماجوز کے خروج کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تقریباً دیوار ہزار برس پہلے تھا تو دیوار ہزار برس ہو چکے ہیں کبھی بھی دیوار ان کی گر سکتے ہیں اور وہ آواہ میں آ سکتے ہیں تو یہ عیسی علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے عیسی علیہ السلام کے نزول کا چوتھا مقصد ہے خینزیر کا ختل اور سلیب کا توڑنا اس سے یہ معنی نہیں کہ وہ خینزیر یعنی پگ سور کو باز افتہ چاکو لے کے ماریں گے یا سلیب کو ہتورے سے توڑیں گے یہ معنی نہیں ہے بلکہ جو مسکانسپشنز ہیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، اہل کتاب میں کہ عیسی علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا مخرر کرتا ہے تو یہود میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو ناجائز اولاد خرار دیتے ہیں مریم علیہ السلام کے نوزبیلہ یہ جو مسکانسپشنز ہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ان کو ہٹائیں گے عیسی علیہ السلام اور خینزیر کو ان کی کتابوں میں بھی حرام کیا گیا تھا ان کی شریعتوں میں بھی حرام کیا گیا تھا وقت کے ساتھ انہوں نے خینزیر کو یہاں تک شراب کو بھی حلال کر لیا وہ عیسی علیہ السلام پھر سے حرام خرار دیں گے اور ان کے سارے غلط فہمیاں جو عیسی علیہ السلام کے تعلق سے ہیں وہ دور کریں گے تو وہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے عیسی علیہ السلام عیسیت کو ختم کریں گے یہ مانے ہوئے ہیں اس کے حدیث دیکھیں سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک خائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم آدل حاکم اور منصف امام بن کر نازل نہ ہوں گے یعنی وہ جب آئیں گے تو ایک عدل و انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے آئیں گے ایک امام کی حیثیت سے آئیں گے وہ آ کر سلیب کو دوڑیں گے سور کو ختم کریں گے یعنی عیسیوں کی مسکونسپشنز کو ختم کریں گے اور جزیہ کو معاف کر دیں گے یعنی جب کوئی نامسلم ہی نہیں رہے گا تو کوئی جزیہ کا کوئی ایکسٹرا ٹیکس کا بھی سوال نہیں ہوگا وہ ٹیکس کا خانسپٹ ختم ہو جائے گا اور مال اس خدر زیادہ ہوگا کہ اسے خبول کرنے والا نہ ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک ویل آف دور رہے گا اتنا ویل آف رہے گا کہ کوئی کسی سے زکاة خبول کرنے کے اہل نہیں رہے گا یہ قرآن کے آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے فولوورز کو کیا یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو یا مجھے اللہ بنا لو کیونکہ عیسیٰ ہی لوگ ویسا سمجھتے ہیں اومن تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اس کا ذکر آیا ہے دیکھیں سورہ مائدہ میں اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو وہ عرض کریں گے تو پاک ہے مجھے لائف نہیں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا جو میرے دل میں ہے تُو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا پیشک تُو ہی چھوپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس لائف نہیں ہوں کہ اس خدر اتنی بڑی بات کہہ دوں تیرے تعلق سے دیکھیں آگے میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میسیج کو بندوں پر کنوے کرنے کا حکم دیا تھا بس وہی میسیج میں نے لوگوں تک کنوے کیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی اللہ واحد ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فالو ہرس کا بھی رب ہے یہی میسیج عیسیٰ علیہ السلام نے بندوں تک انوے کیا تھا یہ کلاریٹی یہ کلاریفیکشن حشر کے دن اللہ کو دیں گے اپنے امت کے ساہ میں اور میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کا نگران تھا اور تُو ہر چیزے خبردار ہے برحال یہ جو مسکونسپشنز پہ ان کی امت رہی اتنے پرسا پرس کہ سارے مسکونسپشنز اس وقت چلے جائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا پانچوہ مقصد سارے دنیا میں انصاف امن و امان قائم کرنا یعنی سارے دنیا کے جو مسکونسپشنز ہے اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے وہ سارے مسکونسپشنز دور ہو جائیں گے سارے دنیا یعنی صرف عیسائی نہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے دنیا کے جتنے دوسرے مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب والے ریالائز کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیسنجر ہیں اور اللہ کا میسیج اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ واحد ہے اس بات کو دنیا کی ساری امتیں قبول کر لیں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سوائے مسلمان کے کوئی دوسری امت باقی نہیں رہے گی اس کی بھی حدیثیں ہم آنگے دیکھتے ہیں دیکھیں ابو قریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں یقیناً وہ گتریں گے تو وہ لوگوں سے اسلام کے لئے جہاد کریں گے یعنی جو ظالم لوگ سیدھے سادے بندوں تک اسلام پہنچنے نہیں دیتے ہیں تو ایسے ظالم لوگوں سے جہاد کریں گے عیسیٰ علیہ السلام تاکہ اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے صلیب ٹوڑیں گے صور کو ختل کریں گے اور جزیاں معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سیوہ اسلام کے سارے مذاہب کو ختم کر دے گا یعنی سارے دنیا کے لوگ یہ ریالیز کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے میسنجر ہے اور اللہ کا پیغام لائے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کا پیغام خبول کر لیں گے اور صرف اور صرف اسلام باہر رہ جائے گا آٹومیٹیکلی دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے وہ مسیح دجال کو ہلا کریں گے پھر اس کے بعد دنیا میں چالیس سال تک زندہ رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سارے دنیا پر اسلام کا غلطہ پھیلانے کے بعد چالیس سال تک سارے دنیا پر حکومت کریں گے اور پھر آپ کا انتخاب ہوگا اور نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے اس حدیث کو دیکھیں صبح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین سمیتی تو میں نے مشرف و مغرب کو دیکھا کہ خیران میری عمت کی حکم رانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک میرے لئے زمین سمیتی گئی ہے تو یہ کنکلوجن ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ساری دنیا پر چھا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت ساری دنیا پر حکومت کرے گی اس علیہ وسلم کے دور میں مکمل امان و امان ہوگا حضرت ابو بریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت میں اسا ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر چیتے اور گائے جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے ایک اور روایت دیکھیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے آپ کو روزہ اتھر میں دفنائے جائے گا جہاں ایک خبر کی جگہ خالی ہے یعنی مزید منورہ کے سہر میں آج صلی اللہ علیہ وسلم تاک جو روزہ ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اور بھی مزید ایک خبر کی جگہ ہے تو ہاں عیسیٰ علیہ وسلم کو تدفیر کیا جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین